الحمدللہ حمدللہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہیاء شعبت من الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الہترام بزرگوں اور دوستوں مسلقہ اور سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے میرے گیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر اپنے اس علاقے میں مہانہ اجتماع کی اندر شرکت کی توفیق بخشی یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے آج دو ہزاری کی چودہ فروری ہے اور چودہ فروری کا دن عالمی سطح پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے تو موقع کی مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع پر گفتگو کروں ویلنٹائن ڈے اور اسلام مسائل بتانے کا ایک الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں سے دوستوں نے اس دن کی حقیقت اور اس کے پسمندر اور اسلام میں اس کی حیثیت سے مطلق سوالات کیے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس موقع کی مناسبت سے اسی پر گفتگو کروں کہ ویلنٹ اینڈ ڈے اور اسلام ان دونوں میں کیا معاملہ ہے اس دن کی حیثیت اسلام کی نظر میں کیا ہے اب حضرات دیکھتے ہیں ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو اوباش اور لفنگی لوگ شریعام گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور غیر محرم خواتین کو انجانی محبت کا دھوکہ دے کر بلکہ غیر انجانی کے ہیں تو زیادہ مناسب ہے غیر انجانی محبت کا دھوکہ دے کر چھیڑتے ہیں پول دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض جگہ پر کارڈ بھی بھیجے جاتے ہیں اس دن کو یوم محبت کے طور پر منائے جاتا ہے اگر آپ آج کی اخبار پڑھیں بلکہ سبو کی پڑھیں میڈیا کی خبریں سنیں سوشل میڈیا پر دیکھیں آپ کو عجیب و غریب شگوفت دیکھنے کو ملیں گے عجیب و غریب خبریں سننے کا ملتی ہیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ پورا کے گرز کالج کے اندر ایک نوجوان لڑکا عورتوں والے کپڑے پہن کے برکہ پہن کے داخل ہو گیا کالج کے سٹاپ نے اس کو پکڑا اور اس بھی خوب لٹریشن کی پھر پولیس کے حوالے کیا پولیس نے بھی اس کے اچھی خاصیت واضح کی اس طرح کی واقعات عام ملتے ہیں لاہور کے گلز آئی سکول میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سکول جاتی ہوئی ایک بچی کو لڑکے نے بھول پکڑایا تو وہاں سکول کے سٹاپ نے بھی اور بچیوں نے بھی خوب اس کی مرمت کی اور گدے پر بٹھا گیا اس کا موں کالا گھر گیا اس کو مالے کا چکر لگوایا اب تو عجیب علمیاں ہے کہ وہ پھول جو عام دنوں میں نہیت سستے ہوتے ہیں اور مردوں اور مئیتوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں چودہ فروری کو ان پھولوں کی قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے کہ جو گلاب کے پھول کا ہر عام دنوں کے اندر اگر تیس پہ انتیس چالیس روپے کا ملتا ہے تو بس اوقع تین دن چار چار سو روپے کا ملتا ہے وہ گلدستہ جو عام دنوں میں چار پہنس روپے کا ملتا ہے بس اوقع دو دو ہزار تک اس سے قیمت پہنچ جاتی ہے اس دن تو یہ دن عالمی سطح پر یوم محبت کے طور پر منائے جاتا ہے کموارے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کے ازار کیلئے ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اس دن کو ویلنٹی ڈے کہا جاتا ہے پسمندر اس کا یوں بیان کیا گیا ہے کہ تیسری صدی اسوی میں کئی واقعات منصوب ہیں پتہ نہیں اس محقیقت کیا ہے تیسری صدی اسوی میں کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا کہ یہودی عیسائیوں کے عیسائیوں کے ایک پادری نے جس کو وہ سینٹ کہتے ہیں ایک عیسائی خاتون جو راہبتی اس کے ساتھ موکالا کیا عیسائیوں نے خود اپنے دین کے اندر اضافہ کرتے ہوئے رہبانیت کو ایجاد کیا تھا رہبانیت کا معنی دنیا کی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر الگ تھلگ رہنا حد تک شادی بھی نہ کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے اس کو ذکر فرمایا ہے فرمایا وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَ دَعُوْهَا رہبانیت کو اندر خود ایجاد کیا لکا حکم نہیں تھا فَمَا رَعُوْهَا حَق کا ریا جاتی ہے پھر جیسے اس معاملے کو نبانے کا حق تر نبابی نہ سکے تو عیسائیوں کے مذہب میں آج بھی جو راہب یا راہبہ ہوتی ہے اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی کہتے ہیں یہ دنیا کو چھوڑنے والی لوگ ہیں دنیا کی لذتوں کو اسی طرح کا معاملہ اس شخص کے ساتھ تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا یہ عیسائیوں کے کلیسہ کا راہب تھا اسی کلیسہ میں ایک راہبہ بھی تھی اس کے ساتھ عشق کا معاملہ ہوا لیکن شادی کرنا جائز نہیں تھا جب شادی ان کے ہاں جائز نہیں ہے تو نجائز تعلق ہوتا بڑی بات کی بات ہے اب یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے اس سے معاملات آگے بڑھیں تو چودہ فروری کو اس نے اس راہبہ کو یہ بات سنائی کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ فروری کو اگر میں کوئی تمہارے ساتھ مو کالا کروں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ دونوں نے مو کالا کیا تو کلیسہ کو پتا چلا جس کی وجہ سے پھر دونوں کو قتل کیا گیا اور یہ دن چودہ فروری کا تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک جو عباش بے حیاء دوسروں کی ماں ویانوں پر نظر رکھنے والے لوگ انہوں نے اس دن کو بدور یادگار کے منانا شروع کر دیا اور اسی ویلنٹین کو محبت کا دیوتار محبت کا خدا کہنا شروع کر دیا با حضرات نے واقعہ اور انداز سے بیان کیا ہے کہ ویلنٹین کے نام سلی عیسائی پادری تھا سلطنت رومہ کے شہنشاہ نے بتپرست تھا ویلنٹین نامی عیسائی پادری کو مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں قید کر دیا اب اس کو قید کیا اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ تم عیسائی چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ اس نے انکار کیا نتیجے میں اس کو قید کیا گیا جس دوران وہ جیل میں زندگی گزار رہا تھا جیل لڑکی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا تو ادھر اس کی موت کا وقت آ گیا فانسی پر چڑھنے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا جسے آج کے دور میں محبت نامہ کہہ سکتے ہیں اس جیل لڑکی لڑکی کے نام جس کے نیچے لکھا تھا کہ آپ کا ویلنٹین تو باہر کیا وہ اس کو اصول ہی دی گئی فانسی چڑھایا گیا تو یہ چودہ فرغوری کو واقعہ پیش آیا اس لئے اس دن کو ویلنٹین ڈے کے نام سے منائی جاتا ہے توجہ کرنا میں جو واقعہ سنا رہنے میں اس پر نتیجہ نکالوں گا ہمیں ان واقعہ سے بیس کی طور پر کوئی غلص نہیں ہے کہ جو میں نتیجہ نکالوں گا پھر آپ کہیں کہ واقعی واقعہ سنانے کا فائدہ ہوا باگرات نے کہا اس کو ویلنٹین ڈے اور وجہ سے کہا جاتا ہے اور واقعہ بیان کرتے ہیں تیسری وجہ کہ رومہ کی بادشاہ نے شہنشاہ کہتے تھے آپ نے متحت افراد کو جنگ کرنے کا حکم دیا مخالف فوج چاڑائی تھی اور اپنی قوم کو کہا کہ تم بھی لڑائی کے لئے نکلو تو بہت کم لوگ لڑائی کے لئے نکلے وجہ یہ تھی شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور غیر شادی شدہ اپنی محبوباؤں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس لئے جنگ کے لئے نہ نکلے بادشاہ نے اس حادثے کی وجہ سے کہ جنگ کے لئے لوگ تیار نہیں ہو رہے شادیوں پر اور مرد اور خواتین کے تعلق پر پبندی لگا دی کہ اس کی وجہ سے لوگ جنگ کے لئے نہیں نکلے اس لئے اندہ شادیوں پر اور مرد عورت کے تعلقات پر پبندی ہے قانون جرم ہوئے کوئی شادی کرے گا اور قانون جرم ہے اگر کوئی کسی سے عورت سے معاشقہ کرے گا ویلنٹین کے نام سے عیسائی پادری تھا اس نے خفیہ طور پر لوگوں کی شادیاں کرانے شروع کر دی اور عورت اور مردوں کے آپس میں تعلقات قیم کروانے شروع کر دی بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹین کو قید کروا دیا تو یہ دن چودہ فروری کا تھا تو جو عباش لوگ تھے اور معاشقے میں پڑے ہوئے ان لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا ویلنٹین کو کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا خیر کھاتا بادشاہ نے خامکہ اس کو قید کروایا تو اس کی یادگار کے طور پر دن بنانا شروع کر دیا ویلنٹین دے کے نام سے تو یہ دن اس وقت سے آج تک منائے جاتا ہے کوئی بھی سبب ہمیں تین سباب بیان کیے ہیں اگر ہم نتیجہ نکالیں تینوں واقعات سے پہلا واقعہ اگر وہ راہب اور وہ خاتون راہبہ تھی بنیاد ان کے لئے یہ تھی کہ ان کے لئے نکاح حرام ہے وہ غلط کاریاں مبتلا ہوئے نتیجہ تن قتل کیا گیا دوسری وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو مذہب تدیل کرنے نہ کرنے کے جرم میں قید کیا گیا اور آخر کا جیلر کی لڑکی سے عشق ہوا تو قتل ہوا تو شہید محبت کیا لیا تیسرا واقعہ جو سبب کے طور پر بیان کیا گیا اس کا نتیجہ بھی حاصل بھی یہی ہے کہ بھئی شادیاں نہیں ہو رہی تھی اور عورت اور مرد کے تعلقات پر بندی تھی اسی وجہ سے اس نے اس پر بندی کو توڑا اس کو سزا دی گئی یادگار کے طور پر اس دن کو منایا گیا تینوں واقعات کا خلاصہ ایک چیز ہے وہ یہ کہ ماضی میں شادیوں پر بندی لگائے گئی جس معاشرے میں نکاح کم ہوں گے اس معاشرے میں زنا زیادہ ہوں گے تینوں واقعات کا اصل یہی چیز نہیں کہ نکاح پر بندی جہاں پر شادیاں کم ہوں گے زنا زیادہ ہوں گے بدکاری زیادہ ہوگی بے حیائی زیادہ ہوگی آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت بڑے بڑے مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے ان بڑے بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ آج یہ بھی ہے کہ نکاح نہیں ہو رہے بچے اور بچیاں گھروں کے اندر بوڑے ہو رہے کوئی تعلیم کے نام پہ ابھی اس کی شادی کا وقت نہیں ہے کسی کا کاروبار کے نام پہ شادی کا وقت نہیں آیا اور کسی کا کوئی اور مسئلہ کہ بھی گھار نہیں بنا کسی کا فلا مسئلہ ہے بچے بچیاں بڑے ہو رہے ہیں ہر آدمی نے اپنے شادی کے میار بنایا ہوئے اور اپنے میار کے مطابق رشتے ڈھونڈتا پھرتا یہاں تک کہ بچے اور بچیاں بڑے جاتے ہیں پھر ان کے رشتے نہیں ہوتے یا وہ غلط کارییں پڑ جاتے ہیں ان واقعہ سے یہی بات سامنے آئی غلط کاری کا نتیجہ کیا ہوا غلط کاری کا نتیجہ یہی تھا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل گئے جہاں نکاح کو روک ہوگی وہاں بے حیائی پھیلے گی نکاح میں اور بدکاری میں فرق یہ ہے کہ نکاح اللہ علیہ لعلان ہوتا ہے بے حیائی چھپکی ہوتی ہے باہر کے یہ دن چودہ فروری کا ویلین ٹائن ڈے کے نام سے جو منایا جاتا ہے اسلام اس کی امطلب کیا کہتا ہے میں اسلام کی بات کرنے لگا ہوں شاید کوئی بھول پیش کرنے والا یہ اتراز کرے کہ کیا صرف مسلمانوں کو ہی اس دن پر اتراز ہے ایسی بات نہیں ہے اس وقت آپ آئے چودہ فروری ہے میں نہیں کہتا آپ ٹی وی دیکھو میں نہیں کہتا آپ نیٹ دیکھو جو اس سے وابستہ ہے وہ اگر دیکھ لیں کہ اس فیل کو اس دن میں جو کام ہوتے ہیں اس کو برا کہنے والا صرف مسلمان نہیں ہیں آج چرج بھی یہ بات کرتا ہے عیسائیت کا ترجمان یہ بات کرتا ہے کہ جو کچھ اس دن میں ہے اس دن کی عنوان سکھی جاتا ہے سب کا سب غلط ہے آپ کو سوشل میڈیا پر بھری ہوئی خبریں ملے گی عیسائی پادریوں نے اور بڑے بڑے عیسائی مذہبی لوگوں نے جگہ جگہ پر پھولوں کی دکانوں کو آگ لگا دی جگہ جگہ پر کارٹ بیچنے والوں کی دکانوں کو آگ لگا دی لیکن میں تو پیشنے چند سالوں سے یہ مسسر خبریں پڑھ رہا ہوں انڈیا کے اندر ایک جماعت ہے ہندووں کی جس کا نم شیو سینہ ہے وہ ہندو کی انتہا پسند جماعتیں ہیں جیسے متعصب ترین جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے مسلمانوں کا تلعام کرتے ہیں ان کی جماعت کے لوگوں کی بھی یہ خبریں میں نے پڑھی کہ وہ بھی باقاعدہ جو ہے اس دن کے اندر جو پھول بیچنے والے کارٹ بیچنے والے ان کی جو دکانیں ہیں وہ بھی ان کو آگ لگاتے ہیں اور باقاعدہ پہلے کہہ دیتے ہیں جہاں بھی ہم نے اس دکان کو دیکھا پھول بیچنے والی کو یا کارٹ بیچنے والی کو تو ہم جو ہے اس کو آگ لگا دیں گے لہذا کوئی عدم یہ کام نہ کرے عملی طور پر انہوں نے بارہاں ماضی میں جو ہے اس دن کے اندر ان دکانوں کو آگ لگائی ہے تو معلوم ہوا وہ وجہ کیا وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ یہ کلچر یہ تہذیب یہ سب مغرب سے آیا ہمارے علاقے کے ساتھ اس کلچر کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہندو یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کلچر کا ہمارے مذہب سے ہماری روایہ سے ہمارے علاقے سے مرد شخص سے تعلق نہیں ہے تو کیا یہ بات مسلمان نہیں سمجھتا ہوگا مسلمان کو عقل کیوں نہیں آتی کہ وہ یہ بات سمجھیں شہر کے ہوتلوں میں اس وقت یہ صورتحال ہے جو بڑے بڑے پائے کے ہوتل ہیں وہاں پر بکادہ ہاں جی بوڑا ویزہ ہوتے ہیں کہ والینٹینڈے کے موقع پر خصوصی ڈنر کا احتمام ہے تو بہر کے پھر ہم سب کیلئے بڑا علمیہ ہے اسلام اسٹم تعلق کیا کہتا ہے یہ ساری کے ساری بے ہیائی کی دعوت ہے اور دعوت بھی مجھ جھوٹ پر ببنی ہیں پھول دینے والے کو نہیں پتا میں کس کو دے رہا ہوں اور لینے والی کو نہیں پتا میں کس سے لے رہی ہوں اور اس دن جو کام ہوتا ہے اس کو پڑمور کرنے والی وہ شخصیات ہے جو ہمارے معاشرے کی اعلیٰ قسم کی لوفر شخصیات ہے یہ کام کون کرتا ہے گلوکار اداکار فنکار آپ کالکی اخبار دیکھ لے نا ہاں جی تو سارے جو اداکار فنکار گلوکار ہیں ان کی کہانیاں لکھی ہوئیں گی میں ایک اخبار پچھلی جائے بسو دیکھ رہا تھا اس پر لکھا ہوتا میں نام نہیں لیتا ایک اداکار کہہ رہی تھی مجھے بہت سے پرستاروں کی طرف سے بھول آئے ہیں میں نے بھی کئیوں کو بھول بیجے کئی میرے ہاں آئے ہیں اور میں کئیوں کے کہاں گئی ہوں اب آپ مجھے بتائیں یہ اسلام یا بول کے پاکستان اسلام کے نام پر بنو اس میں یہ چیزیں ہیں اور اخبارات اس کو شائع کر رہے ہیں آج آپ خبریں بڑھ لیں نا اب تو خبریں ہر گھنٹے کے بعد آتی ہیں نا اس دن کی خبریں سننا کیسے خبریں تو باش روز اس کو جو ہے دن بدن اوپر لے کے آ رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا دین کے نام پر بنا اس کے کلچر کو اس کی تہذیب کو تباہ کر دیا جائے اسلام اس کے امطلق کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرمائے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء کے مطلق ایمان کی بات کی ہے صرف یہ نہیں کہا ہے حیاء کو اختیار کرنا حیاء کو اپنانا یہ کوئی اچھے انسان ہونے کی دریل ہے اچھے شہری ہونے کی دریل ہے اچھے قوم کے فرد ہونے کی دریل ہے اسلام نے یہ بات نہیں کی فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے اچھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صراحتاً بے حیائی کو حرام فرمایا فرمایا قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل انما حرم ربی الفواہش ما دہر منہ و ما بطن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے حرام بتلایا ہے ہر قسم کی بے حیائی کو چھپی ہو یا ظہری ہو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں حرام کی بات کوئی درجہ بھی نہیں ہوتا بتانے کا نتیجہ بدکاری ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت شاہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا بدکاریے قریب بھی نہ جاؤ اِنَّهُ کَانَ فَائِشَا فرمایا یہ کھلی بے حیائی ہے وَسَا سَبِيلَ بُرا راستہ ہے اللہ رب العزت نے صحیح راستہ بتایا خواہش پر قُرہ کرنے کا وہ نکاح والا معاملہ ہے بے حیائی کے راستے کے اختیار کرنا فرمایا یہ برا راستہ ہے قرآن کریم اللہ رب العزت شاہ فرمایا فرمایا اللہ رب العزت تم کو روکتے ہیں بے حیائی سے بدی سے ظلم کرنے سے فاضح الفاظ میں معانت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے مومن نارتے آپ کے پاس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں آئیں اور آپ سے آ کر اس بات پہ اس بات پہ اہد کریں بیعت کریں تو ان سے بیعت لیں کس بات پہ یا ایوہ النبی ایدہ جاک الممینات یباجین کالا اللہ یشرکن باللہ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَكْتُلْنَا اُلَادَهُنَّ وَلَا يَعْتِينَ بِبُوْتَانِ اَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اِدِهِنَّ وَارْجُلِهِن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کا حکم ہے خواتین سے بے ہیائی کے روکنے پر بیعت لیں ان سے اہد لیں کہ یہ بے ہیائی کے قریب بھی نہیں جائیں گی یہ اسلام ہے اچھا بے ہیائی ہے نا یہ تو بڑی بات کی بات ہے اسلام نے بد نظری کی بات کی ہے بد نظری کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میں یہ بات کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے کسی کے گھر میں جھانکے گھر والا آدمی اس کے مو پر پتھر مارے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اسلام تو نظر ڈالنے کی بات نہیں کرتا نظر کو جائز قرار نہیں دیتا تو اگلے معاملہ تو بڑی بات کی بات ہے قرآن کریم اللہ رب نے ارشاد فرمایا کل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کن کو المومنین مومن مردوں کو کیا یغزو من ابساریہم اپنی آنکھوں کو نیچہ رکھا کریں اگر گیر مہرم عورت گزر رہی ہے آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے جب آپ بیٹھے ہیں فرمایا یغزو من ابساریہم اپنی آنکھوں کو نیچہ کرو اگر کئی معاملہ ایسا ہے کوئی مجلس ایسی ہے وہاں خواتین بیٹھئی ہے مردوں کو وہاں سے گزرنا بڑھا خواتین کو بھی حکم ہے الگ الگ فرمایا فرمایا کل للمومنات اب تک پہلے فرمایا کل للمومنینہ اب فرمایا کل للمومنات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو فرما دیجئے یغزو زنہ من ابساریہنہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے رکھے قرآن تو آنکھ اٹھانے کی بات نہیں کرتا یہ آپ سے عرض کروں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ازواج متحرات کے ساتھ بیٹھے تھے دو خواتین ازواج میں سے تھے رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ توجہ کرنا اس بات کی طرح حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں فرماتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئی تھی نبینا صحابی تھی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم فرمائے وہ تشریف لائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو کہا احتجیبہ من پردہ کوئن سے صحابی کون تھے نبینا توجہ کا ندرہ نبینا صحابی اور ایتر امت کی ماں ہیں کون ہیں امت کی ماں امت کی ماں جس کے بارے فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیاں امت کی ماں ہیں فرمائے احتجیبہ من پردہ کو رہے اسے اب امت کی ماں فرماتی ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینا ہمیں دیکھی ہوئے کیسا پردہ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں دیکھ رہے نہیں پہچان رہے تم دونوں تو نبینا نہیں ہو تم دیکھ بھی رہی ہو پہچان بھی رہی ہو تو جو کرنا جہاں مسرح پیدا آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مرض ہے بہت بڑا مرض اگر کوئی ہماری ماں بہن کو دیکھو ہم برا سمجھتے ہیں برا سمجھنا مچھائیے ماں بہن پردے کی بیچی سے دروازے کے ادھر جا کر دولے کو دیکھنے کوش کرتے دیکھو دولا کتنا ہے اور تک مرض ہوتے ہیں برات آئیے دیکھو دولا کتنا اجیز فردگی ہو جائے موہ دیکھنے جانا اس زندگی میں جس کا موہ دیکھنا جائز نہیں ہے فوت ہونے کے بعد موہ دیکھنا کیسے جائز ہے عورتیں ملے میں فوت کی ہوگی موہ دیکھو بس اوقع جناسہ جا رہا ہے ہے بھی گیر مرم عورتیں جناسے کو روگ لیتی ہیں موہ دکھاؤ سانا بھائی جس کا زندگی ہے موہ دیکھنا جائز نہیں ہے فوت ہونے کے بعد کوئی جائز نہیں ہے اپنے خواہدین کو مسئلہ سمجھاؤ امت کی مائیں بیٹھیں ہیں نبینہ صحابی آ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہی تجیب آمین ان سے پردہ کرو جواب کیا ملا ہاں جی جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تم نبینہ فرمائے تم نبینی نہیں ہوں امت کی مائیں ہیں قرآن کریم میں ان کے اطلق خاص ہو کم آیا امت کی مائیں ازواج متحرات حضور نبی پاک صلی اللہ کے علم کی وارث تھے بہت سارے گھریلو مسائل ان کے علم میں تھے جو باقی لوگوں کو علم میں نہیں تھے اس لیے کہ گھر کے معاملات گھر والیاں زیادہ جانتی ہیں تو صحابہ اکرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ کی گھر والیوں سے مسائل پوچھنے کی ضرورت پڑھتی تھی گھریلو مسائل اور جن کے مطلب حکم آ گیا تھا کہ خضور نبی پاک صلی اللہ کی بیویں تمہاری ماں ہیں اب صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا اپنی ماں سے بھی تم انہیں اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کی پوچھے سے پوچھو اور جب تم ان سے مسئلہ پوچھو تو پردے کی پوچھے سے پوچھو اگر امت کی ماں کے بارے میں یہ حکم ہے ان سے بردے کے بارے پردے کے بیچے مسئلہ پوچھو تو عام خاتون کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہوگا آپ نے آدھی سنی میں صرف یاد دھیان نہیں کراتا ہوں خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیار مہرم مرد سے پردہ کی بارے میں فرمایا بھئی اس کے احتمام کروایا کرو کسی نے سوال پوچھ لیا خضور صلی اللہ علیہ وسلم دیور جو ہے دیور اس کے بغرے میں ہوتے ہیں یعنی دیور کا مطلب خامد کا چھوٹا بھائی جیٹ ہوتا ہے نا بڑا بھائی دیور ہوتا ہے چھوٹا بھائی اس کے عمدل فرمائے ہیں وہ تو موت ہے موت یہ حضور کے فرمانے آپ کے الفاظ ہیں فرمائے وہ تو موت ہے موت یعنی انسان کے تشخص کی موت ہے اس کی عزت کی موت ہے اگر اس سے پردہ نکلے گی عزت کا جنادہ نکلے گا اسلام یہ کہتا ہے آج جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے طلاقے ہو رہی ہیں ہاں جی اس کی اسباب یہ کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے حکموں کو پسے پچھ ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ دیکھنے میں آرہا جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کی قسم ہم سے لوگ ایسے ایسے مسائل پوچھتے ہیں زبان جلے اگر ہم ان کو زبان سے تذکر آ کریں جو گھروں کے بہول آج بنے ہوئے ہیں ساری کی ساری بھلائیاں ساری کی ساری خیریں شریعت پر عمل کرنے میں ہیں تو اسلام اس کے مطلب کیا کہتا ہے اسلام بے حیائی تو روکتا ہی روکتا ہے اسلام تو نظر نظر ایک مرتبہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مطلق بڑا خاص انکم بیان فرمایا جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں جو آیت کریم میں نے خطب میں تلاوت کی ہے بڑی زبردست اس موقع پر گوھر کرنے والی آیت ہے یہ جو سوچی سمجھ سادس کے تحت یہ ان دیروں کو یہاں مطارف کروے جاتا ہے اور اداکاروں فنکاروں لفنگوں کے ذریعے سے اس کو مطارف کروے جا رہا ہے کہ میں اس کو پھول دوں گی وہ مجھے دیکھا اور یہ کرے گا وہ کرے گا یہ قرآن اس کے امطلق کہتا ہے بے حیائی پھیلانے والوں کے امطلق فرما ان اللہذین یحبون ان تشریع الفائشہ فاللہذین آمانو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے فرما ان کا انجام یہ ہے لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ اور میں دنیا میں بھی ان کے لئے دھردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دھردناک عذاب ہے بے حیائی خود کرنا یہ بھی جرم ہے اور بے حیائی کی لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے اسباب کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے فرما جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے فرما دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کے اندر ہے اور پھر اعتراض بھی دینداروں پر کرتے ہیں اس ملک میں رہ کر جے ملک دین کے نام پر بنا جس کے بڑوں نے ہزاروں نے دین کے نام پر قربانیاں دی اعتراض بھی ان پر کرتے ہیں دیکھو یہ لوگ ہمیں اس چیز سے رکھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کا تشخص تو پھر یہ ہے ہم اپنے بڑوں کے خون سے گداری نہیں کریں گے ہمارے بڑوں نے جس نام پر قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے نام پر تھی پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ یہ نہ رہے ایسے خام کھا کہ نہ رہے لا الہ کی بنیادہ پر ہم عمل کریں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایسے لوگ کے مطلب جو خود بے حیاء ہیں اور اپنی بے حیائی کو آج کے دور کا تقادہ قرار دیتے ہیں اور اس پر لمبی چوڑی باتیں کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کے مطلب فرمایا ایزا لم تستہجی فسنا ما شیطا جب حیاء نہ رہے پھر جو چاہے کرو یہ سب حیاء کی باتیں ہیں یہ کیسے کوئی آدمی بات کرے گا کسی ماں بہن کو ماں دیکھو اور اس کو پھول پیش کروں اور وہ جو ہے بے دلدادہ ہو جائے میری اسے تعلقات قیم ہو جائے پھر دیکھو ہم اپنی ماں بہنوں کے مطلب یہ خیال نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری ماں بہن کی طرف دیکھے غیرت محمد آدمی کی بات کر رہا ہوں تو کوئی کیسے پسند کرے گا اگر ہم ان کی ماں بہن کو دیکھیں گے تو دیسی دیسی بات ہے اور ایسے بے حیاءوں کی کوئی محبت نہیں ہوتی سچی محبت ہوا جو میاں اور بیوی کے درمیان ہاتھ پس میں وہ سچی محبت ہے بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہے غیروں کے ساتھ تعلقات ہے بارہ بجے کے بعد فون میں لائے ہوا ہے نہ پھول کرنے والے کو بتا کس کو کر رہا ہوں نہ سننے والی کو بتا مجھے کون گھر رہا ہے یہ انجانی دوستیاں اب اندے کی دوستیاں اور تعلقات یہ اس کا نتیجہ آخر کا تلاقی ہے اور تباہی دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اب ٹیسٹ کرے ایسے کسی آدمی کو جھوٹی محبت کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے ان کی محبتیں جگہ جگہ بھٹگی بھرتی ہیں پھر کسی ایک کے ساتھ اور نہیں وہ محبت کرتا ایک خاتون جاری تھی خاتون جاری تھی ایسا ایک شخص جس کی محبت جگہ جگہ بھٹگتی بھرتی ہے ایسا ایک شخص جگہ ہے اس کی پیچھے لگ گیا وہ خاتون سمجھ گی کہ میرے پیچھے ہے تو وہ رک گئی اس نے کہا کیا بات ہے کیا لگا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ بہت خوبصورت ہیں آپ کی بال ایسے ہیں فلاں ہیں ایسا ایسا اس کو کہنا چکا دیا سنتی رہی اب سننا در اور سمجھدار تھی اس نے کہا میری اندر کیا حسن ہے میری شخص تو کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھا پیچھے میری بہن آ رہی ہے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس نے فور پیچھے مڑ کر دیکھا اس نے موں پر تھپڑ مارا سوار سے اور کہا دعوی محبت کہ مجھ سے کرتا ہے وہ دیکھتا بیچھے یہ محبت ہے ایسی ہے یہ خوش پرستی ہے محبت نہیں ہے بچیوں کو بگا کر جا کر رہے نکاح کر لیتے ہیں پھر مہینہ بھی نہیں گزرتا پھر وہ بچاری بچی جو ہے رولتی پھرتی ہے یہ بھی حیائی ہے میری بھائیوں میری دوستوں جن کی شادیاں نہ ہوئیں شادیوں کے معاملے میں اپنے والدین پر اعتماد کرو دنیا کے اندر انسان کا سب سے زیادہ خیر خارشتہ والدین ہوتے ہیں شادی بیعہ کے معاملے میں اپنے والدین پر اعتماد کرلو گے پوری زندگی خوش رہو گے اگر اپنے آنکھوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے تو آپ کی آنکھیں جگہ جگہ اپنی خطہ کا پھر اظہار کریں گے دیکھنا اپنے والدین پر اعتبار کرو پہلے ہوتا تھا شادی ہے تھی نو جوان کی تو میں دو دو مہینے بساکا تین تین مہینے لڑکی اور لڑکا شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے سے گفت کو دوسروں کے سامنے نہیں کرتے تھے یعنی بہو کی اور بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی گھار کے اندر اپنے باپ اپنے سسر اپنے ساس کے سامنے اپنے خوان سے باتیں کریں چھمپ کوئی بات بھی کہنا ہوتی تھی اس کو اندر بلا کے چھمپ کے کہتی بھی یہ بات ہے آج ابھی ادھر جو ہے اللہ معاف فرمائے منگنی بھی اچھی طریقے سے پوری نہیں ہوتی منگنی کے رسم بھی جو ہے جیسے عربی میں خطبہ کہتے ہیں ایک خطبہ اور ایک خطبہ خطبہ کہتے ہیں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں نکاح کو تو منگنی بھی ہوئی ہوتی اس سے پہلے ہی جو ہے نو سارے سارے جو ہے نو معاملہ ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتے ہیں میں ایسے ہوں میں ایسے ہوں میں ایسی ہوں میں ایسی ہوں حیاء بہت بڑی نعمت ہے حیاء اور شرم کہ اللہ رب رجلی اس کو ایمان کی علامت کرا دے اس پہ کبھی میں پھر بات کروں گا بیانی ذہرہ اس پہ کروں گا انشاءاللہ کہ حیاء کو ایمان ستادشمی کیوں دی ہے آج سب اتنی بات میں آپ حضراتی خدمت میں عرض کروں کہ آج جو ہمارے ہاں عالمی مسائل گردش کر رہے ہیں تو بڑا مسئلہ آج رشتوں کے نہ ہونے کا ہے جہاں رشتے نہیں ہوتے نکاں نہیں ہوتے وہاں پر پھر زنہ عام ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام بیان کیا وہاں اللہ رب العزت نے پاک دامنی اختیار کرنے والوں کی حسن افضائی بھی کیا ہمیں یہ بھی پتا ہوں چاہیے نا اگر پاک دامنی اختیار کریں گے تو کیا ملے گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فرمایا قدف لہ المومنون اللہذینہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا مومن لوگ کامیاب ہوگئے اللہذینہم فی صلاتہم خاشعون جو لوگ اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّهُمْ لِمُورِزُونَ فضور باتوں سے عراض کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَكَاةِ فَائِلُونَ جِزَكَاةِ ادا کرتے ہیں اور فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظ کرتے ہیں قدف لہ المومنون ایسے لوگ کامیاب ہوگئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظ کرتے ہیں تو دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پاک دامن لوگوں کو کامیابی کی بشارہ دیا دی ہے خانے کریم میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَالْحَافِدِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِدَاتُ وَالْضَاقِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْضَاقِرَاتُ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فرمایا وہ لوگ مومن مرد تو جو کرنا صرف مردوں کا تذکرہ نہیں کیا عورتوں کا بھی کیا فرمایا وَالْحَافِدِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِدَاتُ اپنی شرمگاؤں کی حفاظ کرنے والے مرد وَالْحَافِدَاتُ اپنی شرمگاؤں کی حفاظ کرنے والے خواتین وَالْضَاقِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْضَاقِرَاتُ اللَّهَ كُبْهُمْ وَالْضَاقِرَاتُ جہاں اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا بد نظری سے بچنے کا حکم دیا جہاں اللہ رب العزت بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام بیان کیا وہاں اپنی شرمگاؤں کی اپنے عزت کی حفاظ کرنے والے کبھی اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا اور اس کی حصلہ افسائی فرمائی ہے تاکہ اس کو امید ہو جائے میں آپ کو تو نمازی لوگ اکثر ایک شکایتیاں کرتے ہیں ہمارے نماز میں دن نہیں لگتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پاک دامن رہتے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظ کرتے فرمایا اللہ رب العزت اس کو نماز میں حلاوت نصیب فرما دیتے نماز میں دل نماز میں دل نہ لگنے کا ایک وجہ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے جو آگوں کی بحث کرنے شروع کرتے نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا آج کل ویسے ہی آج تو میری پینڈ لگ دیا وہ عورت نا آج تو میرے پراہ آمر گا آج میری یاد رکھنا جو بھائی ہے اگر وہ جسے خونی رشتہ ہے کوئی دنیا میں اس کے خلاف اخبار میں بھی نکلوا دے نا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اسے کال فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں کبھی اس کا رشتہ اسے ٹوٹنے والا نہیں ہے بھائی کوئی بارے میں اخبار میں نکلوا دے اس کو آگ کر دے بیٹا باپ بیٹے کو آگ کر دے اور کہہ کہ میں اپنے بیٹے کا ذمہ دار نہیں کال فیل کا اور میں اس کو آگ کرتا ہوں آج کے بعد میں تعلق نہیں ہے ہزار مرتبہ بھی اخبار میں نکلوا دے وہ بیٹا اسی کا رہے کسی اور کا نہیں ہوگا جو رشتے اللہ نے بنائی ہیں جو رشتے خونی ہیں وہ کسی انسان کے توڑنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور جو رشتے انسان خود بناتا ہے وہ حقیقی رشتے نہیں بن جاتے اگر آدمی کس کو کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے بیٹے کی طرح اس کو اس اماملات نے بٹا لے دنیا کے لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا اس کی بی بی کیلئے غیر مار رہا گا یہ میرا بھائی ہے میرے پرامار کا شریعت کہتی ہے نا یہ معاملات نہیں ہیں آج کل اچھے خاصی دیندار گرانوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ حج پہ جانا ہوتا ہے عمرے پہ جانا ہوتا ہے نکی کا سفر تو علاقے میں کسی نہ کسی مرد کو جانا خواتین اپنا بھائی بنا لیتی ہیں کاغذوں کے اندر تو میرا پر آبا عمرے چلے گی یہاں دنال اس کے ساتھ حج کے لیے چلی گئی اور ہوتل میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے غیر مار رہم کے ساتھ ایسے عورت کو عمرے عورت حج کا ثواب نہیں ملتا بلکہ اللہ رب اس کی نراز گر گزب اترتا ہے آپ ہزار کہلیں کسی کو کہ میرا بھائی ہے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں وہ خونی رشتے جو زبان کے ہیں وہ حقیقی معاملات نہیں بنتے حقیقی بھائی کبھی نہیں بنتا وہ غیر مارم ہے اپنے ان معاملات کو سلجھائیں پھر بعد میں جو معاملات ہوتے ہیں پھر ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا ہے شریعت کے حکم کو سمجھیں قرآن کریم میں اللہ رب علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا ہے اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے دنیا کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لفظ دو ہیں توجہ کرنا درہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی باقی امبیاء میں کہ بات اشارت فرماتی ہے الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوتے تھے عورت جو ہے یہ ننگ ہے کیا فرمایا عربی سبار میں ہم اردو میں کہتے ہیں ستر مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کا ستر سارا جسم ہے ہم اردو میں ستر کہتے ہیں ستر ڈھاپو ستر ڈھاپو تو جو کرنا اردو میں ستر کہتے ہیں عربی میں اس کو عورت کہتے ہیں ناں کو کہتے ہیں اور اردو میں عورت عورت کمانا ننگ اور ننگ چھپانے کی چیزیں ہوتی ہے پھر دکھانے کی چیزیں ہوتی ہے ہم دوستوں کے پاس اتنی بی بی کو بنا سوار کیا ہے اچھے تریکی سے گھوڑے کی طرح شنگار کے جانا وہ لے جاتے ہیں دوستوں کے پاس ہاں جی اور پھر دوستوں کے ناں تیری بٹی ہے سونی پڑی لگ دی ہے پھٹے موت کرے پاسر میں آئی عورت کا مانا ننگ ہے اور ننگ چھپانے کی چیزیں ہے ننگ کیا ہے چھپانے کی چیزیں ہے ننگ دکھانے کی چیزیں نہیں ہے حیاء والا کبھی اپنے عزت کو دوسروں کے سامنے نہیں لیے پھرتا اکبر الہباددین نے بہت شیر کہیں آج کے وہ بچے پرانا شاعر تھا اگر آج کی عورتوں کو دیکھ رہتا پتہ نہیں کیا کہتا اس کے تو بڑے پرانے شاعر ہیں اس نے کہا کہ نظر جو ہی میں اس کے مفہون ارز کرنا ہوں مجھے الفاظ شیر و شاہری سے مناسبت نہیں ہے تو اس لیے شاید الفاظ آگے پیچھے ہو جائے اس نے کہا نظر جو آئیں کل مجھے چند بیبیاں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا وہ پردہ کیا ہوا یعنی آج آپ بے پردہ پھر رہی ہو پردہ نہیں ہے کیا ہوا کیا بات ہے نظر جو آئیں مجھے کل چند بیبیاں تو میں نے پوچھا آپ کا وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگیں اکل پہ مردوں کی پڑ گیا اکل پہ مردوں کی اب مردوں کی اکل پہ پردہ پڑ گیا وہ ہمیں پردے کا حکم نہیں دیتے وہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے کہ ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ننگے مو آتی ہیں وہ برا ہی نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے اس لیے پھر کہا اس نے ہاں جی پہلے پہلے چراغیں محفل تھی پہلے چراغیں کھانا تھی اب چراغیں محفل ہے پہلے تو اس خاتون سے بی بی سے گھر روشن ہوتا تھا اب گھر روشن نہیں ہوتا اب محفلیں روشن ہوتی ہیں پہلے بی بی خامد کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی اب توجہ خامد کی کم دوسروں کی طرف زیادہ گھر میں عورت رہتی ہے نا بی بی بناو سے انگار نہیں کرتی جو کھلے جوانا ہوتے فکر لگتے ہیں میک اپ کس کو دکھانا سنے ہاں جی دھار میں رہتی ہے تو بس وقت پہچان نہیں جاتی بھی اپنے گھر کا فرد ہے کہیں باہر سے آگے گو اور خاتون ہے لیکن جب باہر نکلتی ہے تو اس طرح بان سور کے نکلتی ہے کہ آدمی خامد خود کہتا ہے کہ میری بیوی ہے لگتی تو نہیں جو ہم وقت گھر میں رہتی ہے وہ تو نہیں لگتی عورت کے لیے بناو سے انگار کا حکم ہے اپنے خامد کے لیے عورت کے لیے بناو سے انگار کا حکم غیروں کے لیے نہیں ہے یعنی بھائیو توجہ کرو ہاں جی میں شادیوں کا موسم میں آج کل میں بیسے میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ گفتو کروں لیکن چلو یہ موضوع نہیں کرتا تو موسم دونوں کا آپ اس میں ہے شادی کار آپ نے کہی پڑھیں شادی کار آتے ہیں ہم مسلمانوں کے شادی کار بڑا غلط طریقہ ہے ہمارا سرانہ جلسہ آ رہا ہے میں رکشاگیر تھا اس کے پاس اشتہار بنوانے کے لیے کہ شادی کار بنوانے والوں کی لین لگی ہوئی متمنی شرکت کبھی بڑا آپ نے کیا ہوتا ہے متمنی شرکت میں لکھا ہوتا ہے ہاں جی بیگم بیگم وہاہ جی محمد اسلم بیگم وہاہ جی محمد اکرم بیگم وہاہ جی محمد ذلفکار پہلے بیگم ہے بعد میں حاجی صاحب ہیں آپ مجھے بتائیں غیر مارم خاتون غیر مارم مردوں کے آنے کی تمنہ کر رہی ہے متمنی شرکت شرن حلال ہے وہ عورت کا نام پہلے مرد کا نام بعد میں پہلے بیگم ہے پھر آگے حاجی صاحب ہیں حاجی صاحب پیشے اور مرد عورت آگے تو بھائی اپنے تھوڑا سا ایک رسم چل پڑنا ایک آدمی نے کار اس طرح بنوا لیا اب جیسا ہے روٹین چل رہی ہے متمنی شرکت بیگم اچھا متمنی شرکت کل میں پڑ رہا تھا بنوانے کے لیے ہے تو اس نے آٹھ دس متمنی شرکت لکھے بیگم و فلا آٹھ دس لکھے اپنے میں سے زندہ صرف ایک تا نو مرے ہوئے تھے بیگم و حاجی اسلم صاحب مرہوم بیگم و حاجی اکرم صاحب مرہوم بیگم و حاجی اشرف صاحب مرہوم یہ مرہوم متمنی شرکت کیا سی ہو گیا وہ تو پتہ نہیں اب اپنی آخرت کی تیجو ہے تو منہ کر رہا کہ یا اللہ مجھے درجات کے بلاد کر یا اللہ مجھے اللہ معاف فرمائے دوزہ کے معاملہ سے نجات چاہتا ہو گیا یہ شادی کی تمنہ کر رہے ہیں اس سے زندے کا نام ایک ہے نو مرہومین ہے پڑھے لکھے لوگ وہ ایم ایم فل بی اے پی ایش دی بی ایسی کرنے کے بعد یہاں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ شادی کارٹ کیسے چھپوانا ہے پھر بسا ہو کہا تو مولیوں کہتے ہیں کہ مولیوں پتہ ہی نہیں دنیا تکیتا رہے وہ کچھ میں کچھ تو خیال کرنا پڑھ دیا کرو بھی کیا لکھا ہوا ہے باہر کہا غیر محرم کی بات ہو رہی تھی تو شادی پر متمنی شرکت لکھا ہے پہلے بیگم کا نام لکھا ہے وہ بھئی غیر محرم غیر محرم کہ شرکت کی تمنہ کیسے کر سکتی ہے شرن اس کی حصیت کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے اللہ معاف فرمائے باہر کہاں میں اسلام کی بات کر رہا تھا کہ اسلام اس ویلنٹین ڈے کے متعلق کیا کہتا ہے تو جیسی سیدھی سادھی صاف تعلیمت اسلام نے بیان کی ہیں دنیا کے کسی مذہب نے بیان نہیں کی قرآن کریم میں اللہ رب علی صبح نے عورت کے متعلق صاف ہے بیان فرمایا عورت گھر میں رہے اس کے لئے پردے کا حکم ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْ رَجْنَةَ بَرْ رَجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى عورتوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّا آپ نے گھروں کے اندر جمی رہو وَلَا تَبَرْ رَجْنَةَ بَرْ رَجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى پہلی جاہلیت کی طرح آپ نے آپ کو بنا سوار کے دکھلا گئے کے لیے نہ نکلو کیسی بہت یہ بات ہے ہم آج جدیدیت مارڈرن مارڈرٹ لوگ ہیں جو آج اپنی بیویوں کو بنا سوار کے باہر نکالتے ہیں قرآن جی کہتا ہے جاہلیت الولا اور یہ جدیدیت نہیں ہے یہ جدت نہیں ہے مارڈرن پر نہیں ہے یہ جہالت ہے عزت تیری ہے دکھلاتا دوسروں کو ہے اور اس کو عقل کا نام دیتا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت نے ادھک میں ایک آیت سنان لگاؤں تو جو گرنا پھر اس پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں پر دیکھا ہکم دیا قرآن کریم اللہ رب العزت نے بڑی زبردست تعبیر احتیار فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ختم کرتے فرمائی یا یوہن نبی کل ازواجی کا وہ بنا دکھا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے آگے فرما وَنِسَاءِ الْمُمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کیا ہاں جی کیا حکم فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِن تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں جب گھر سے باہر نکلیں پردے میں نکلیں کس کو کہا جا رہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو کہہ دے پہلے آپ اپنی بیویوں کو فرمائیں توجہ کرنا اپنی بیٹیوں کو فرمائیں حضور کی بیوی امت کی ماں ہے اللہ پاک ان کے مطلق فرما رہے ہیں آپ اپنی بیویوں کو کہیں جب گھر سے نکلیں پرتہ کر کے نکلیں حضور کی بیٹیاں ہم سب کے لیے وہ تو عزت کے جگہ پر اور ہمارے سر کا تاج ہے کبھی کوئی انسان اپنی ماں کے بارے میں اور اپنے نبی کی بیٹیاں جو ہماری وہ بھی ماں کی طرح ہماری بڑی بیانوں کی طرح اگر کبھی ان کے بارے برا سوچ ہی نہیں سکتا قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا فرمایا کہ ان کو کہہ دو جب گھر سے باہر نکلیں تو پرتہ کر کے نکلیں اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے پرتہ کر کے نکلیں بیٹیوں کہا جا رہا ہے جو معاشرے کی محسزترین خواتین ہیں تو میری اور آج آپ کی جو خواتین ہیں میں بینے ان کے بارے میں قرآن نے ایسے ہی بات چھوٹ دی ہوگی کہ پھر جیدر چاہیں جیسے چاہیں جائیں ساتھی فرما دیا آج سے کوئی ملحد کہہ سکتا تھا یہ تو حکم خاص ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے لئے عام خواتین کے لئے نہیں ہیں اللہ پاک نے ساتھ فرما دیا وَنِسَا الْمُمِنِنَا اپنی بیویوں کو بھی کہیں اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں اور مومن مردوں کی بیویوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں کونسی اور جو باقی بچ گئی ہے پردے کے بغیر آپ مجھے بتائیں کیسا واضح اور صاف حکم ہے ایک آدھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بعض افرادہ جائیں انکار کرتے ہیں میں اس پر موضوع نہیں میں نے آیت پڑھی تھا میں اس پر دریل پیس کر دیتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے بعض لوگ کہتے ہیں جبکہ آہل سنت والجماعت کا عقیدہ النظر ہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں کتنی بیٹیاں ہیں چار اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہوتی اللہ ر in the list قرآن میں بالکل نہ یہ فرماتا یہ نبی قُل یا سواجی کا وبناتی کا بنات جمع بنت ان کی اور بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں بنات کئی بیٹیوں کو کہتے ہیں معلوم وہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی ایک سے ضائع تھی اس لئے اللہ پاک نے فرمایا آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کوئی آدمی کہے ازواجک فرمایا حضور کی تو ایک ہی بیوی تھی بیویاں نہیں تھی ازواج جمع ہے بیویاں زیادت تھی تو بنات جمع ہے بیٹیاں بھی زیادت تھی تو باہر کے بہت بڑا عبرت کا مقام ہے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک سلم کی بیویوں کے متعلق فرمایا بیٹیوں کے متعلق فرمایا پردہ کرو میری اور آپ کی ماں بہنیں کس قاتل میں اس لئے پردہ 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 سکھا دو حقیقت بات ہے شریعت پر عمل کرنے میں خیر ہے رشتہ دار نراز ہو جائیں یہ وقتی نرازگی ہے رب العزت کی ذات نراز ہو جائے تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے مومن کے لئے سب سے بڑی پریشانی رب کی نرازگی آپ ایک مرتبہ کام شروع کریں گے پھر ایسا سب محول بن جائے گا پیار سے بات سمجھائیں پیار سے سمجھائیں لڑے نہیں آنکھیں نہ دکھائیں بحث نہ کریں جو آدمی پردہ کی آمیت سے واقف نہیں ہے اس محول سے واقف نہیں ہے وہ اس سے پیار سے بات کریں یہ اللہ کا حکم ہے بھئی ہاں نہیں مجھے ایک دوست کا فون آیا مدرسے میں کے بچی نے داخلہ لیا دوست کا فون آیا کہ اس طرح میرے بتیجے بانجے یا میری گھر والی کے بتیجے بانجے آتے ہیں تو بچی مدرسے پڑھنے جاتی ہے اب جو ہے جب کوئی کھانا پیش کرنا ہوتا ہے یا چائے پیش کرنی ہوتی ہے تو یہ ان کو چائے پیش کرتی ہے نہ کھانا پیش کرتی ہے ان کے سامنے نہیں جاتی ہماری بڑی بیشتی ہوتی ہے اس کو کوئی سمجھائیں تو میں نے کہا ابھی اس کو تو میں کیا سمجھاؤں میں آپ کو گھر آکے سمجھاؤں گا کہ جہاں آپ نے پڑھنے کیلئے بھیجا ہے اس منصب کا تقادی ہے جس پہ اس نے عمل شروع کیا ہے لہذا میرے بھائیو یہ وقتی طور پر ہوگا ایسا لیکن جو آج ہمارے معاشرے میں طلاقے ہو رہی ہیں یونین کوسل کسی بھی علاقے کے جاگے دیکھو رزنہ تین تین چار چار پائیں پائیں طلاقے رزنہ کی بیس پہ آ رہی ہیں انہی چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی ویسے آ رہی ہیں گھر اجر رہیں اگر ہم پردے کا خیال کریں کبھی بھی کچھ نہ ہوگا بہار کے عجر بیت وقت سیادہ ہو جائے گا میری خیال میں کافی باتیں ہو گئی ہیں بات کو سمیٹھتا ہوں تو اللہ رب والحصت نے بہت بڑی نعمت بنایا ہے دین اسلام کو ہمارے لئے یہ چند رسموں کا نام نہیں ہے دین اسلام مکمل ذابطہ حیات زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ معلومات اور رہنمائی موجود ہے زندگی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق رہنمائی نہیں ملتی کوئی اور ہوگا دینی دنیا کا جس کے اندر جو ہے وہ معلومات بنیادی نہ ہوں یا ساری نہ ہوں دین اسلام جو ہے سیدھا کھرا مکمل ذابطہ حیات زندگی کیسے گزارنے ہیں رات کو سونے سے دیکھر صبح اٹھنے تک صبح اٹھنے سے دیکھر رات سونے تک چوبیس گھنڈے کے معلومات اس کے متعلق اسلام نے رہنمائی کی ہے اور صاحب بعض الفاظ میں ہر بات بتائی ہے اور آج ہاں گر ہم عمل نہ کریں تو ہماری بڑی ناس پاسی ہے اور گھر کے سربراہ کو چاہیے کس پر عمل کروائیں گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا محور فراہم کرے کہ جس میں دوسروں کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے میرے بھائیوں ہماری پڑی ہوئی نمازیں ہمارے رزے رکھے ہوئے روزے ہمارے کی ہوئے حج ہمارے اور دینی معاملات تب کام آئے اگر ہم اپنے دکھار کے اندر پورے کے پورے دین اسلام کو نافذ کریں گے اللہ رب علیہ السلام نے قرآن کریم مسلمانوں سے خطاب فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو آمینو وہ سوقات ایسے ہوتاں ہمارے ساتھی جماعت کے ساتھ جاتے کوئی جاہل آدمین کا وہ اعتراض کر دیتا جاؤ تو سی کافرن تبلیغ کرو سانو کا نہیں کر دیو تو بھئی مسلمان کا بھی تبلیغ ہے اور کافر کا بھی تبلیغ ہے اللہ بھا فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ یعنی ایمان کی تکھدوں پر عمل کرو یا ایوہ اللہ دین آمنو دخلو فی سلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ جو جب مسئلہ اپنے نفس کے مطابق خواہش کے مطابق ہے ان پر تو عمل کرو جو خواہش کے مطابق نہیں ہے ان کو چھوڑ دو ایسا نہیں انسان ہر دور کے اندر کامیابی کسی وقت ہوئی جب اس نے شریعت کی حکامات کو مانا ہے خرط یوسف بس وقت ہم کہتے ہیں حالات نہیں ہیں حالات نہیں ہیں کیا کروں بحول نہیں ہے حالات میرا ساتھ نہیں دیتے میں کیا کروں میں آپ سے عرض کروں کیا ہم یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور ہیں اب واقعی سب نے سونا ہوا ہے زلیخہ عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اکرچہ اس کے غلام نہیں تھے اس نے کے جو پیسے لیے دیئے تھے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام وہ خلیدنے کے لیے واپس کر دیئے گئے تھے اس کے بعد وجود غلام سمجھے جاتے تھے زلیخہ نے جب جوان ہوئے تو اپنے خاص کمریں بلالیا سات دربادے بند کر دیئے گئے تعلیل لگا دیئے گئے کوئی یوسف علیہ السلام کی مد کرنے والا نہیں تھا اور کوئی آواز سننے والا نہیں تھا اس نے کہا ہی تعلق آو اب ہر یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے اس لیے فرمایا محضر اللہ اللہ کی بلا ہاں جی اور سامنے نظر آ رہا ہے کترہ لگا ہوا ہے ایک کمرے کو نہیں اس سے اگلے کمرے کبھی اس سے اگلے کمرے کبھی اس سے اگلے کمرے کبھی سات کمروں کو تار لگا ہوا تو جو کندر بات دے آنکھ اسے نظر آ رہا ہے کترہ لگا ہوا ہے حلا ساتھ نہیں دیرے لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام تو اسلام نے بھاگنا شروع کر دیا کیا کوشش کرنا میرا کام ہے مجد کرنا اللہ رب بلزر کام ہے یہ نہیں مہاد در کہ بیٹھ کے بھی ہاں بھی یوسو لیکھا تو ہوں جو کارنات کرنا میں مجبور ہوں نہیں آپ نے بھاگنا شروع کیا جب آپ نے بھاگنا شروع کیا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کی لکھونے کو راہ نکال دیتے ہیں جس جس دروادے کے پاس سے گزرتے گئے ہاں جی اسی دروادے کا تالہ ٹوٹتا گیا کنڈا ٹوٹتا گیا یوسف علیہ السلام خیر آپ اس سے نکال دیا یہ بات ہے آج بھانا بناتے ہیں ہم کیسے حالات بارساد اندیت تھے وہی حیرت یوسف تھے جنہوں نے پاک دامن اختیار کی اللہ رب و لزت نے ان کو غلامی سے اسی مصر کے تخت پر بٹھا دیا یہ تقویٰ کا انجام ہے یہ تقویٰ کا انجام ہے پیغمبر تو تھے ہی تھے ہاں جی دینی وجاہت تو تھی ہی تھی اللہ رب و لزت نے دنیاوی وجاہت بھی عطا کرتے وہی وہی جلیخہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں میں اسرائیل روایت کی بات نہیں کرتا ہوں میں پھر میں ڈرامو کی بات کرتا ہوں وہی جلیخہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی تخت بر تھی اسی سے تخت چھین لیا گیا ہاں جی اللہ رب و لزت آپ نے نا فرمانوں سے پھر جو ہے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں جو نعمتیں ان کو عطا کر رکھی ہوتے ہیں بخاری شریح میں واقعہ موجود ہے تین آدمیوں کا سکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے آج کل پتہ نہیں موجود ہے کہ نئے وقت گزرنے کے ساتھ سکول کی کتابوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو بخاری شریح میں واقعہ تین آدمی ایک غار میں پھس گئے تھے یعنی اسرائیل کے تین نیک لوگوں کی بات ہے کہ وہ جا رہے تھے بارش آگی بہت تیز بارش تھے تو بارش سے بچاؤں کیلئے انہیں گھار کے اندر پناہ لے لی گھار میں پناہ لی بارش تیز آت تفان بھی آیا تو ایک بہت بڑا پتھر لڑکا لڑکنے کے بعد گھار کے موپ کے آگیا آگیا اور موپ بند ہو گیا اب وہ پریشان پتھر بھی بہت بھاریو ہٹائے ہٹتا نہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ موت اب ہمارے سامنے ہے کھانے پینے کو یہاں کچھ نہیں ملے گا گھر بار سے دور ہیں اور آدمی کو انہی مجد کیلئے پھس گئے پھر آپس میں سوچا زہر میں بات آئے کہ اللہ رب رجی کی ذات تو ہمارے ساتھ ہے اپنے اچھے اچھے عامال کا واسطہ دیکھ کر وسیلہ دیکھ کر ہم اللہ رب رجی سے دعا کرتے ہیں اللہ رب رجی سے تی طرح سے ازماع شائع ٹھل جائے گی انشاءاللہ واسطہ دیا ان میں سے ایک نے کہا اپنے اچھے عامل کا واسطہ دیتے ہوئے کہ یا اللہ میرا ایک ایسا اچھا عامل ہے کہ تجھے بڑا پسند ہے میں اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار تھا یا اللہ میری والدہ بوڑی تھی میں نے اس کی بڑی خدمت کی بارہ ایسا ہوا میں بکریاں چلانے والا آدمی تھا بارہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بکریاں چلانے کے واپس آیا تو دیکھا کہ والدہ سو گئی ہے میری عادت تھی کہ جب تک والدہ کو دودھ نہ پلاتا تھا اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا تو میں بارہ ایسا میرے ساتھ ہوا کہ والدہ سو گئی بچے میرے میرے سامنے بلگتے رہے لیکن جب تک میری ماں اٹھی نہیں میں نے اس کو دودھ پلایا نہیں اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا یا اللہ یہ ماں کی احترام میں تھا اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے یا اللہ اس نیکی کے وسیلے سے میری اس مشکل کو حل کر دے یا اللہ یہ پتھر ہٹ دے انہوں نے دعا کی پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن اتنا کی ہٹا کہ اس سے آدمی باہر نہیں جا سکتا تھا اب دوسرے نے اپنی نیکی کو یاد کیا انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں ایک مزدور ایک دفع میرے پاس کام کرنے کے لئے آیا اور بغیر کسی وجہ کی بشارہ مزدوری لیے بغیر مجھ سے نراز ہو کر چلا گیا اس کی جو مزدوری بنتی تھی میں نے سنبھال کے رکھی اور پھر ان پیسوں سے میں نے ایک بکری خرید لی اور وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ اس بکری سے اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ وہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا تو یا اللہ وقافی عرصے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے آ کر اپنی مزدوری کا تقادہ کیا تو میں نے کہا یہ سارا بغیریوں کا ریوڑ دیرا یہ لے جا وہ بھی حیران ہوا بھی ایسا نیک آدمی اتنے پیسے کو سنبھال کے رکھا اور ایک وقری سے اتنی بغیریوں اور میرا دنیا کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہو گیا تو یا اللہ دیکھو میں نے یہ تیری رضا کیلئے کیا تھا اگر یہ عمل میرا تجھے پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مسیبت سے نجات تا فرمو کہتے پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن اتنا کی ہٹا کہ نکلا پھر بھی نہیں جا سکتا تھا اب تیسرے آدمی کو اپنی نک کی یاد آئی تیسرے آدمی نے اپنی نک کی بتایا یہ میری موضوع سے متعلق ہے اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک کزن تھی شادی کار پر لکھا ہوتا ہے مہندی کار پر کزنز سسٹرز فلانی فلانی یہ سب اکواس ہے میری یہ کزن تھی میں جو اس سے عشق ہو گیا تھا تو میں نے کئی مرتبہ اس کو خائش پوری کرنے کا کہا لیکن وہ انکار کرتی رہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو پیسو کی ضرورت پڑ گی تو میرے پاس پیسے کے لیے آئی تقادہ کیا تو میں نے اس کو خائش پوری کرنے کا کہا تو مجبور تھی اس نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ اگر میرے اتنے پیسے دو گئے تو میں مجبورا تمہارے اس حاجت کو پورا کروں گی چنانچہ میں وعدہ کے مطابق پیسے لے کر اس کے پاس چلا گیا جب میں اس کے پاس گیا وہ نیک خاتون تھی آج تک برائی سے بچتی تھی تو اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری عزت کو تار تار نہ کر میری مجبوری دیکھ کر دیکھو تو کہاں آیا کہتے ہیں مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا یا اللہ تیرا خوف پیدا ہوا اور میں ڈر گیا اور میں نے اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اس کی جو پیسے کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کی یا اللہ اس کی ضرورت پوری کر کے دیری رضا کی خاطر یا اللہ بغیر کسی یا اللہ کسور کی میں واپس آ گیا یا اللہ اگر میری یہ نکیت جب پسند ہے تو یا اللہ ہمارے ہمیں اس مسئیبت سے نجات تعا فرما آپ دیکھو جب اس نے یہ دعا کی اللہ رب العزت نے پتھر کو ہٹا دیا پتھر سارے کا سارا ہٹ گیا اور تینے لوگ جہاں نجات پا گئے تو پاک دامنی انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور اخرت و فیدہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے قرآن سنت احادیث اس پر بھری ہوئی ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کا مدھارہ کریں میں نے ارز کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی پر بڑے فضائل بیان فرمائے بہت موقع نہیں ہے وقت کافی ہو گیا جتنے آج کہا گیا اللہ پاک ہم سب کا عمل کی تعفیق تعا فرمائے اور یہ جو بے حیائی کا دن آج میں آ جاتا ہے ہم سب کو اسے بچنے کی تعفیق تعا فرمائے اور ہم اللہ پاک ایسی جتنی رسومات بد ہیں اللہ پاک ان سب سے نجات عطا فرمائے ہمارے معاشرے کو اسے پاک فرمائے جو لوگ ایسے ہیں ان قوم مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کو حجائت تعا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين